اسلام علیکم ایم ون ھوپ یو ڈوئنگ ویل آج ہم لوگ بنانے والے ہیں فش کا سالن جو کہ بہت مزے کی ریسپی ہے اور آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کرئے گا جن لوگوں کو فش نہیں پسند یا پھر اس میں سے سمیل وغیرہ آتی ہے جیسے کوئی بھی چیز آپ کو نہیں ملے گی نہ کوئی سمیل آپ کو اس میں سے آئے گی اور آپ کو اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا لے گا اور یہ جو ریسپی ہے یہ سپیشل میری نانیما کی ریسپی ہے تو ان کی جو ریسپی ہے آج میں آپ کے ساتھ شیئر کرنے والی ہوں کیونکہ مجھے بھی فش ایزا سالن نہیں پسند تھی لیکن جب سے میں نے ان کی یہ والی ریسپی ٹرائے کی تھی تو اس کے بعد میں تو فین ہوگی تھی ان کی اور اب جہاں میں آپ کے ساتھ بھی وہ ریسپی شیئر کرنے والی ہوں تو آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کرے گا بہت مزے کی ریسپی بنتی ہے تو ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے جو لوگ میرے چینل پر نہیں ہیں ہمیں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پرس کر دیں تاکہ نئی ویڈیوز کرنے پینار تک پہنچ دیں تو اس کے لئے میں نون سٹیک برتن لے لیا ہے اور اس کے اندر جو ہے ایک کپ میں نے کوکنگ آئل ایٹ کر دیا ہے اور جیسے ہی کوکنگ آئل تھوڑا سا گرم ہوگا تو اس کے اندر ہم لوگ شامل کریں گے پیاز تو یہاں پر جو ہے آئل گرم ہو چکا ہے تو اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دو بڑے پیاز اور پیاز جو ہے میں نے رفلی کٹ کر لیے ہیں کیونکہ ہم نے جو اس کو گرنڈ میں ڈال کے گرنڈ کر لینا ہے اس کا مسالہ تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ رفلی پیاز کٹ کر لیں گے اور اس کو جو ہے فرائے کریں گے تو جدی دیر تک یہ فرائے ہو رہے ہیں تب تک جو لوگ میرے چینل پر نیو ہیں میں چینل کو لازمی سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر پریس کر دیں تاکہ آنے مالی ہر نیو ویڈیوز کے نیوٹیوشن آپ تک پہنچ دیں تو یہاں پر جو ہے پیاز فرائے ہو چکا ہے آپ لوگ اس کا کلر بھی دے سکتے ہیں تو اس سٹیج پہ جو ہے ہم لوگوں نے اس کو نکال لینا ہے اور اس کو جو ہے گرینڈ کر لینا ہے اور گرینڈ بھی جو ہے ہم لوگ نے اس کو موٹر موٹر کر لینا ہے کیونکہ ہم لوگ کوئی شوربی والا تو سلم بنانی رہے جس کے لیے ہم لوگ کو زیادہ پیزا ہوا چاہیے تو اس وجہ سے جو ہے ہم لوگ اس کو گرینڈر میں ڈال کے گرینڈ کر لیں گے پیاز ہم لوگ نے نکال لیا ہے اور اب ہم اس کے لیے شامل کریں گے دو ٹیبلے سپون ادرک لیسن کا پیس اور اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے جب تک ادرک لیسن فرائے ہو رہے ہیں تو یہاں پر میں نے چار ادرک لیسن فرائے ہو رہے ہیں اور اب ان کو بھی اچھے سے گرینڈ کر لیں گے اور یہاں پر جو ہے ادرک لیسن اچھے سے فرائے ہو جکا ہے تو اس ٹیج پہ اب ہم اس کے لیسن شامل کریں گے پیسی ہوئی سبس میرچ اور سبس میرچ جو ہے میں دس ادرک لیسن ایڈ کر رہی ہوں آپ لوگ کو جتنی سپائس پسند ہے اس حساب سے آپ ایڈ کر سکتے ہیں اور اب ہم اس کے لیسن ایڈ کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ اس کے لیسن شامل کریں گے 2 ٹی سپون زیرا اور زیرا جو ہے موٹا کٹا ہوا ہے اور پھر ہم لوگ اس کے لیسن شامل کریں گے 2 ٹی سپون حلدی اور پھر ایڈ کریں گے 2 ٹی سپون سوکا دھنیا موٹا پیسا ہوا and then I will add 2 ٹی سپون گرم سالہ and then 2 ٹی سپون سال اور سال جو ہے آپ لوگ بات میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ کو کم لگے اور میں اس کے لیسن شامل کریں گے 1 ٹی سپون پیسی ہوئی لال مرچ اور ون ٹی سپون چلی فلیکس مام سویسے اس میں ایڈ ہو چکے ہیں تب میں اس کے اندر شامل کر دوں گی گرائنڈ کیا ہوا ٹوماٹر اور پیاز اور اس کی جو ہے اچھے سے بنائی کر لیں گے جتنی اچھے سے بنائی کریں گے اتنا ہی مسالہ ٹیسٹی بنے گا جیسے کیا آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر مسالہ جیسے بن رہا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک کپ کی قریب دیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنی اچھے سے مسالہ بن رہا ہے تو اب ہم اس کے اندر شامل کریں گے ایک ٹی سپون اجوائن اور اجوائن جو آپ نے مست اٹ کرنی ہے اس سے اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا اور اب میں اس کے اندر شامل کروں گی دو ٹیبل سپون کی قریب پانی اور اس کی جو ہے اچھے سے بنائی کریں گے جتنی اچھے سے ہم لوگ اس کی بنائی کریں گے اتنا ہی ٹیسٹی مسالہ بنے گا اور سالن بھی اتنا ہی مجھے کا بنے گا تو پائن ڈال کر ہم اس کو اچھے سے بھونتے جائیں گے اور مسالہ جو ہے اچھے سے بھون چکا ہے تو اس ٹیسٹ پہ اب میں اس کے اندر شامل کروں گی فش اور فش کو جو ہے میں اچھے سے واش کر لیا تھا دہی اور آٹے کے ساتھ بوش کر لیا تھا اور اس کے بعد اس کی سکین اتار لی تھی اور اس کے بعد اس کو فریز کر لیا تھا اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اس کے سمال پیسز ہیں اس لیے رکھی ہیں کیونکہ اس کو پلٹ میں آسانی ہوگی اور اب ہمارے فش بلکل فروزن ہیں تو اس ٹیچ پہ ہمارا مسالہ بھی ریڈی ہو چکا ہے تو ہم اس کے اندر شامل کریں گے فش اور اس کے اندر ہم نے پانی بلکل نہیں رہنے دینا ہے اور نہ ہی پانی ڈالنا ہے کیونکہ فش نے جو ہے اپنا پانی خود چوڑنا ہے تو اس کے وجہ سے جو ہے اس نے اسی پانی میں جو ہے خوک ہو جانا ہے تو اس وجہ سے ہم لوگوں نے مسالے کے اندر جو ہے اب فش کو ایڈ کرتے جانے ہیں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فش کو ہم لوگ ایڈ کرتے جا رہے ہیں اور اس کو مسالے کے اندر ڈپ کرتے جا رہے ہیں اور مسالے کے ساتھ اس کو کور کرتے جا رہے ہیں اور آپ لوگوں نے فش کو زیادہ نہیں ہلانا ہے اور 10 سے 15 مینہ ایک سائٹ کی کور کرنے ہیں اور اس کے بعد ہے اس کی سائٹ چینج کرنی ہے اس سے فش ٹوٹے گی بھی نہیں اور جو ہے اچھا سے کور بھی ہو جائے گی یکی زیادہ اگر آپ لوگ اس کو ہلائیں گے تو فش ٹوٹ جائے گی تو اس وجہ سے جو ہے 10 سے 15 مینہ بعد ہم لوگ اس کی سائٹ چینج کر دیں گے اور سٹار ٹنگ میں جو ہے ہم اس کی ہائی فلیم رکھیں گے کیونکہ ہم لوگ اس کے اندر فروزن فش ڈالیں گے جس کی وجہ سے مسالہ جو ہے تھنڈا ہو جائے گا تو اس وجہ سے جو ہے سٹارٹنگ میں ہم اس کی ہائی فلیم ریکھیں گے اور اس کو جو ہے اچھے سے کوک کریں گے اور اس کے بعد جو ہے تھوڑی دیر بعد جو ہے ہم اس کی لو فلیم کر دیں گے اور اس کو دم کی آنچ پہ جو ہے کوک کریں گے اور دم کی آنچ پہ ہی اس کو سالہ ریڈی کر لیں گے تو یہاں پر جو ہے میں نے فلیم لو کر دی ہے اور اس کو کور کر کے رکھ دیں گے اور دس منٹ بعد جو ہے اس کی سائٹ چینج کریں گے اور یہاں پر جی دس منٹ ہو چکے ہیں تو اب ہم اس کی سائٹ چینج کریں گے بارے باری ہر ایک پیس کو جو ہے ہم لوگ پلٹی جائیں گے اور اس کو جو ہے سائٹ چینج کرتے جائیں گے تاکہ دوسری سائٹ بھی کک ہو جائے اور سائٹ چینج کرنے کے بعد اس کو پھر سے جو ہے مسالے کے اندر ڈپ کر دیں گے تاکہ یہ مسالے کے ساتھ اچھے سے کک ہو جائیں اور فش نے جو ہے اپنا پانی چھوڑ دیا ہے تو اب ہم اسے بغیر کور کیے کک کریں گے اور فش کی پسس کو آپ نے زیادہ نہیں ہلانا ہے دو سے چار بر ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے تو یہ کک ہو جائے گی اگر ہم لوگ اس کی زیادہ سائیڈ چینج کریں گے تو اس کے ٹوٹنے کے بھی چانسز ہوتے ہیں تو اس وجہ سے جو ہے کم سے کم اس کو ہلانا ہے اور یہ فش جو ہے زیادہ ٹائم بھی نہیں لیتی ہے اور اس نے جو ہے اپنے ہی پانی میں کک ہو جانا ہے اور آپ لوگ دے سکتے ہیں فش کے پسس بلکل نہیں ٹوٹ رہے وہ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگ اس کو زیادہ ہلانا نہیں رہے اور بہت سلیکے کے ساتھ اس کی سائیڈ چینج کر رہے ہیں تو آپ لوگ بھی جو ہے سیم اسی پروسس کو فولو کرے گا تو بہت ہی اچھی فش بنے گی اور ٹیسٹ وائز بھی بہت مزے کی بنے گی کیونکہ ہمارے گھر بھی جو ہے فرائٹ فش زیادہ پسند کی جاتی تھی لیکن جب سے نانیما اور ماما اس طرح سے فش بنانے شروع کی ہے تو سب لوگ یہ زیادہ پسند کرنے لگے تو آپ لوگ اس کو لازمی ٹرائے کرے گا بہت ہی ایزی ریسپی ہے اور جلدی بھی بن جاتی ہے اور اگر آپ لوگ کہیں گے تو میں آپ لوگ کو فش واش کرنے کی بھی جو ہے ایک مکمل ریسپی دوں گی وہ بھی بہت آسان طریقے سے اس کی سکین اتار لی جاتی ہے تو وہ بھی میں آپ کے ساتھ لازمی شیئر کروں گی جس سے بہت ہی آسانی سے اس کی سکین بھی اتر جائے گی اور سمیل وغیرہ بھی بلکل نہیں آئے گی تو یہاں پر جو ہے فش ریڈی ہو چکی ہے اب ہم اس کی گارنیشنگ کریں گے اور گارنیشنگ کے لئے میں یوز کر رہی ہوں دھنیا اور اوپر سے جو ہم لوگ دھنیا سپرنکل کر دیں گے اور اس کے علاوہ اس کے اندر ہم کوئی بھی چیز ایٹ نہیں کریں گے تو ہماری مزیدار سے فش ریڈی ہو چکی ہے اور ونٹر میں سپیشلی فش بہت مزید سے کھائی جاتی ہے تو آپ لوگ اس کو اس وے میں لازمی ٹرائے کرے گا اور مجھے فیڈبیک بھی دینا مت بھولے گا اور کمنٹ سیشن میں بھی لازمی بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسی لگی ریسپی تو آج کی ویڈیو یہی پینٹ کرتے ہیں امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ لوگ پسند آئے ہوگی اگر ویڈیو اچھے لگی ہو تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ بوکس میں بھی ضرور بتائیے گا تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ